موسیقی موسموں میں بانٹ رکھا ہے لیکن یہ دن رات گرمی سردی بہار برسات خزان اور سورج کے دم سے ہے اور ماورہ شمس بھی کائنات ہے بلکہ کائنات سے ہی ماورہ شمس و کمر اور جہانہ دن ہے نہ رات وہاں بھی وقت ہے وقت کب شروع ہوا اور کب ختم ہوگا اس کا فیصلہ بھی مشکل ہے وقت قدیم بھی ہے اور حادث بھی قدیم وہ جہرے آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد قائم رہے جس کا نائیوں میں پیدائش ہو نائیوں میں ویسال ہم خالق کو مانتے ہیں اور وہ قدیم ہے کسی اور ذات یا کسی اور شئے کا قدیم ہونا خالق کی اہدیت کے باب میں شرک ہے حادث وہ ہے جو پیدا ہو اور ایک خاص محدودرسہ کے بعد مر جائے جو لوگ وقت کو قدیم مانتے ہیں وہ وقت کو خالق ہی مانتے ہیں جو لوگ وقت کو قدیم نہیں مانتے وہ اسے مخلوق سمجھ کر حادث اور فانی کہتے ہیں وقت کو فانی حسابل کرنا مشکل ہے حادث اور قدیم کے بارے میں بڑی بحث ہوتی رہی ہے اس بات پر مسلمانوں کے اندر اختلاف بھی رہا ہے یہ انتہائی گوھر طلب بات ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس کی تفصیل کچھ بھی ہو یہ ایک حقیقت ہے یہ سلسلہ کب سے شروع ہے اور یوں ہی چلتا رہے گا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے سلسلہ شروع ہے یہ سلسلہ آپ کے ظاہری وسلم برگ پر ختم ہو جاتا ہے تو بھی یہ کلام قدیم نہ ہوگا ہم ثابت کچھ نہیں کر سکتے ہے قدموں حدوس سے ماورا تو قدم حدوس کا ایک ماں ہے قدم کا جلوہ حدوس میں تو قدم حدوس کی زد کہا وقت کے لا محدود خزانوں سے ہمیں چند محدود آیام ملتے ہیں ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں اسے گزارتے ہیں خوشیوں کے ساتھ غم کے ساتھ محفلوں کے ساتھ تنہائے کے ساتھ محنت کے ساتھ آرام کے ساتھ ہمیں کوئی سمیہ نہیں آتا کہ ان آیام کو ہم کیا کریں مجبوری دیمہ کی طرح ہماری زندگی کو چاڑ لیتی ہے کن کی طرح کھا جاتی ہے ہم کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہیں بلکہ ہم سب کچھ بننا چاہتے ہیں اور سب کچھ بنتے بنتے ہیں ہم انجامکار اور بے وکوف بن کر رہ جاتے ہیں ہم وقت کو بچاتے ہیں اسے بچاتے بچاتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ فرشتہ ہمارے کان میں کہتا ہے تیرا وقت ختم ہو گیا کیا جا ختم ہو گیا میں نے تو خرچ نہیں کیا یہ ختم کیسے ہو گیا خرچ سے پہلے ختم ہو گیا کیا انسان کو جب یہ نکتہ سمجھ جاتا ہے اس پر جب یہ راز موشک ہوتے ہیں تو یہ ہنسہ ہر اس کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مسافر کا سور دہ نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے انسان وقت کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مندلیں دہ ہو رہی ہیں وطوحات حاصل ہو رہی ہیں لیکن آخر کار یہ گھوڑا اپنے سوار بلکہ شاہ سوار کو گرا کر بے یاروں مددگار چھوڑ جاتا ہے اپنے نئے سوار کی تلاش میں وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن وقت کا فاصلہ چلتا رہتا ہے ہماری زندگی وقت ہی ہے ہمارے پاس بڑا وقت ہے لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہماری ساٹھ سال کے اور زندگی میں بیس سال تو نیند کے حوالے ہو جاتے ہیں ہم اپنے وقت گزارنے کے لیے کچھ وقت بیچ دیتے ہیں نوکری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ازادیوں میں غلامی کرتے ہیں اور اس کے وجہ معاوضہ ملتا ہے اس سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنی زندگی وہ کچھ سلیقہ حاصل کرتے ہیں کچھ شور بکشتے ہیں ہم نے جو خرچ کیا وہ خرچ ہو گیا جو بچایا وہ بھی خرچ ہو گیا ہمارا قومی وجود آخر کا رید کی دیوار کی طرح اندر ہی اندر گر جاتا ہے جن لوگوں نے اپنے وقت کو خوش گوار مستقبل کے لئے گزارا وہ نہ سمجھے کہ وہ خوش گوار مستقبل کب آئے گا زندگی ایک خوفناک اور حسیتناک ماضی بنتی جا رہی ہے اور نگاہیں خوش گوار مستقبل پر لگی رہتی ہیں وقت ضائع کرنے کا خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ ایک نامعلوم معہوم لیکن حسی مستقبل کا انتظار کیا جائے خوابوں کے خوبصورت آئینوں میں نظارے دیکھے جائیں لیکن جب حقائق پر نظر پڑے تو تلسم ختم ہو جائے آئین ریزہ ریزہ ہو جائیں اور خوبصورت خواب ایک بیانت طبیعہ دے کر رخصت ہو جائے وقت کی محنت عمر کی کمائی وقت سب کچھ برباد کر دے جو لوگ اپنے وقت کا معابضہ اپنے وقت پر وصول کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر برباد ہو جاتے ہیں یہ زندگی یہ عمر یہ زمانہ یہ وقت کسی اور وقت کے لئے محنت کا زمانہ ہے یہ زندگی کسی اور زندگی کی طرف چل رہی ہے یہ وقت کسی اور وقت کی طرف رجوع کرتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی قابل ذکر اور قابل قدر نفوس آئے وہ ہمیں شعوسی کائناتِ عظیم تخلیق کے مطابق کام کرتے رہے انہوں نے اپنے زمانے سے اپنے وقت کی قیمت حاصل نہیں کی آج ہر زمانہ ان کو اپنا زمانہ سمجھتا ہے کوئی زمانہ ان کے ذکر سے خالی نہیں کوئی دور ان کے دور کو نظر انداز نہیں کر سکتا کوئی بقاؤ کوئی فنا ان کو سمجھ کر ترک نہیں کر سکتی یہی وہ لوگ ہیں جن کو وقت نے اپنے ساتھ ملا لیا سلام ہون فانی انسانوں پر جن کا ذکر ہمیشہ باقی رہا یہاں ایک بار حادث اور قدیم کی بحث ختم ہو جاتی ہے بات بڑی آسان ہے اگر انسان وقت ہو جائے تو ہمیشہ رہے گا اگر وقت انسان ہو جائے تو باقی نہ رہے گا انسان نے وقت کو تقسیم کر کے خود برباد کیا ہمارا وقت گھڑیاں کھا گئیں گھڑیاں بڑھ گئیں اور مر گھٹ گئیں جب پیمائش نہیں تھی تو وقت فصیح تھا جب پیمائش ہو گئی تو پروگرام بن گئے پبندی شروع ہو گئی بقائدگی کی وباہ پھیل گئی وقت بیمار ہو گیا کیونکہ وقت نہ دن ہے نہ رات نہ موسم نہ تاریخ وقت بس وقت ہے ہر آگاز سے ہر آزاد اور ہر انجام سے بے نیاز امید کرتا ہوں آج کس محفل سے آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے جو سکھیاں رنگ راتڑی کریں سوچ پیچار ایک ہی بون میں رنگ نے اڑنا ہے سو بار ندی کنارے میں کھڑی جانا ہے اس بار رام بھروسے سے چل پڑوں تن نامن کھے منہار واضح کہے کبیر سے سنو ہمارے یار ہم تم جیسے جگت میں آئے نہ دو جی بار